اسلام علیکم ارمان ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ امید اچھیوں کے ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیس میں کوئن کے بارے میں جیس میں کوئن کا رویو کریں گے اس کی پرائس کو لے کر بات کریں گے فار فیوچر کیا یہ اچھا ہے پروجیکٹ ہم لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لیے لے کر چل سکتی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جیس میں کوئن ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے 99% ڈاؤن ہے جو اہم اور بڑی فکر والی بات ہے تو کافی لوگ اس کے ہولڈرز ہیں اور اس کی سپلائی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن ہے کم ہے جس کی وجہ سے اس کے ہولڈرز جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو اس کی پرائس آگے بڑے اور اگر بڑتی ہے تو ہم لوگوں کو ایک اچھا پرافٹ ہو سکتا ہے جیس میں کوئن سے اور دیفنیٹلی جو اس کی سپلائی ہے وہ کافی کم ہے اور اس کی وجہ سے اس بیسز پہ ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یار اس کی پرائس فیچر میں کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور سپلائی کی وجہ سے تو یہاں پہ اور بھی اس کے فائدے جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو چلتے ہیں امبال کی سکین کے اوپر باقی انفرمیشن آپ کو وہاں پہ شیئر کرتا ہوں کومنٹ کیجئے گا فیڈبیک دیجئے میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناو تو چلتے ہیں امبال کی سکین کے اوپر باقی انفرمیشن آپ کو وہاں پہ شیئر کرتا ہوں سو پھرز ہم آ چکے امبال کی سکین کے اوپر اور یہاں پہ کوئن گیوکو میں نے اوپن کی ہوئے آپ لوگ کے سامنے جیس میں کوئن ٹھیک ہے اور اس کی اس وقت آپ لوگ پرائس دیکھ رہے ہیں 2.7% اپ ہے 0.0037 پہ ہے اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ اپنے آل ٹائم ہائز سے 99% جو ہے وہ ڈاؤن ہے اس وقت 2% اپ ہے ٹھیک ہے اور ون ہیئر کے نسبت کے ساتھ ہم لوگوں کو 95% یہاں پہ شور ہے لیکن یہ اپنے آل ٹائم ہائز سے جو ہے وہ تقریبا 99% ڈاؤن ہے یہاں پہ مارکیٹ کے ایب اگر دیکھی جائے تو وہ بھی ہم لوگوں کو کم نظر آ رہی ہے اور اس کی مارکیٹ رینک دیکھی جائے تو وہ 665 ہے جو بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں جو آپ کو حیران کرے گی وہ یہ ہے کہ اویلیبل سپلائی اس کی 4.8 بلین ہے اور ٹوٹل سپلائی اس کی جو ہے وہ 50 بلین ہے 4.8 بلین کافی سپلائی شو کر رہا ہے لیکن سپلائی جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس کی اگر آپ لوگ ویب سیٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ریل نہیں ہے 4.8 بلین نہیں ہے ٹوٹل سپلائی اس کی جو ہے وہ 50 بلین ہے یہاں پہ آل ٹیم ہائی جو اس کی ویلی شو ہو رہی ہے وہ 4.79 ڈالر ہے اور یہ اس وقت ہی پرائیس ہے جب یہ بنانس پہ لسٹ نہیں ہوا تھا اور باقی ایک سینجز پہ بھی یہ لسٹ نہیں ہوا تھا آپ لوگ یونی سوائب کا ذریعہ اس کو جو ہے وہ بائی کرتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی آل ٹیم ہائی پرائیس ہم لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس وقت آپ لوگ دیکھ سک رہے ہیں کہ اس کی جو دوزار اکیس میں جو ہے وہ ویلیو یہ موجود تھی دوسری چیز ہم لوگ جو ہے وہ اس کی ایکسینج چیک کریں گے تو اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سکرول کروں تو یہ دیکھیں تقریباً یہ ہر بڑی بڑی ایکسینج پہ یہ ویلیبل ہے یہاں پہ بائننس پہ ویلیبل ہے اور میکس اگلوبل پہ ویلیبل ہے اور یہاں پہ گیٹ اڈائیو پہ کو کوئن اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اگر اچھی حبوی پہ دیکھیں یہ ویلیبل ہے اس کے بعد کراکن پہ ویلیبل ہے اور یہاں پہ کراکن اور یونسویب بائننس یو ایس کے اندر ویلیبل ہے ہارٹ بیٹ پہ ہے بائننس یو ایس اور یہاں پہ تقریباً ہر اچھک سینج پہ یہ ہم لوگوں کو نظرہ کوئن بیس ایکسینج پہ ویلیبل ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ہر اچھک سینج کے اندر یہ کوئن ہم لوگوں کو ملتا ہے تو آگے جو ہے وہ اس کی ایک اور چیز جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں سو اویرز ہم آ چکے ہیں بائننس اکچینج پہ اور یہاں پہ اس کا گراف دیکھ لیتے ہیں اگر ہم لوگ اس کا گراف دیکھ لیتے ہیں اس وقت ہم لوگوں کو یہ 3.67 آپ نظر آ رہے ہیں 0.0037 پہ نظر آ رہے ہیں تو اس وقت یہ اگر دیکھا جائے ایکچلی میں دیکھا جائے تو یہ 2.0 ڈراب کر چکے جو افیشلی ہم لوگوں کو یہاں پہ اگر تھوٹا سا بیک پہ جانا پہ پڑے تو ہم لوگوں کو اس کی جو پرائیس ہے وہ تقریبا 0.2 یا 3 سے ڈاؤن جاتی ہوئی نظر آتی ہے 0.2 سینٹ سے یا 3 سینٹ سے جو ہے وہ نظر آتی ہے جب یہ لسٹ ہوا تھا ہم لوگ یہاں پہ ویکلی کر لیتے ہیں یہ وان ویک کر لیا اور یہاں پہ دیکھیں 0.3 سینٹ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ دیکھیں ایک ایسی مومنٹ نیچے کی طرف ہے اور بالکل ڈیٹ پہ جا کے بیٹھا ہو آیا ٹھیک ہے تو اس وقت یہ جو ہم آپ لوگوں کو سٹویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وان ڈے جو ہے وہ ہم لوگ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ آل ٹیم ہے 0.006 پہ نظر آ رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ آل ٹیم جو لو ہے وہ 0.003350 ہے یعنی کہ اس وقت جو آپ پرائیس دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے ہی لو کے اندر ہے یعنی کہ کافی ڈاؤن ہے اور اور اس پیریٹ کے اندر اگر آپ لوگ بائی کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے پرافٹ والا سین ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آل ٹیم ہائی اتنا زیادہ اور آل ٹیم لو اتنا زیادہ اور یہاں پہ اگر آپ لوگ پرافٹ اپنا جو ہے وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں اگر اچھا پرافٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم ہے بک کرنے کا اس کوئن کو یا اس جو ہے وہ کوئن کو ہولڈ کرنے کا لیکن اب یہ ویڈیو باقی ہے میں کچھ چیزیں آپ لوگ کو کلیر کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بائی بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور فار لانگ ٹرم کیسا ہے تو یہ آپ لوگوں نے گراف دیکھ لی ہے گراف کی سٹویشن دیکھ لی ہے آپ لوگوں نے یہ 0.01 پہ بھی آیا ہے اگر یہ 0.01 پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست پرافٹ آپ کو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وقت یہ 0.004 پہ بچھا جاتا ہے تو آپ کو اچھا پرافٹ ہو سکتا ہے تو اس ٹائم میں تقریبا پرافٹ ہی پرافٹ ہے یا کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اور میں نے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے میں اکثر جو ہے زیادہ سے بات زیادہ ایک سینج یہی یوز کرتا ہوں تو اکثر مجھے گینرز کے اندر جو ہے وہ جیس میں کوئن جو ہے وہ بہت بار جو ہے وہ نظر آیا ہے اور اس بار زیادہ نظر آیا ہے جس میں جو ہے وہ مارکیٹ زیادہ ڈمپ کر رہی ہو وہ نیچے جا رہی ہو تو اچانک پتا لگتا ہے کہ جیس میں پروجیکٹ جو ہے وہ پامپ کر رہا ہے اور ایک منت میں یا دو منت میں کبھی نہ کبھی یہ پامپ کرتا وہ نظر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے یہ پروجیکٹ آپ لوگ کے لئے بڑا بہترین ہو سکتا ہے اب میں کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو افیشلی جو ہے وہ اور ڈیوائسیز کی پیمنٹ اور ٹوکنز کو ٹرانسفر کرنے کے لئے جس میں آسانی پیدا ہو اور انڈیویجلی بزنسیز اور ایکسچینجز میں پیمنٹ کے ایشیوز کو ریسولو کرنے کے لئے ان کے سسٹم کو سموتھلی اور بیسٹ بنانے کے لئے تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر جیس میں کوئن کو یوز کیا جاتا ہے یہ بیسکلی ای آر سی ایٹ ونٹی جو ہے وہ بیس کوئن ہے اور اس کا جو استعمال ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں کہ اس وقت یہ تقریباً ہر بڑی ایک سینجز کے اندر یہ ویلیبل ہے جو ایک اہم اور بہترین پوائنٹ ہے اور جب بھی یہ ہارڈ لسٹ میں آتا ہے تو آپ کو ایک اچھے پرافٹ کی طرف یہ لے کے جا سکتا ہے اور جو اس کی مارکیٹ کیاب اور کافی ڈاؤن ہے تو مارکیٹ کیاب اس کی رورس ہو جاتی ہے ٹاپ ٹو ہنڈرڈ میں یا ٹاپ ہنڈرڈ میں اگر یہ ایسا آتا ہے تو اچانک سے اس کا بڑا پامپ اس کو جو ہے وہ ٹاپ فیفٹی کوئنز کے اندر بھی لا سکتا ہے اور اس ٹائم میں آپ کو ایک اچھا پرافٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو گینرز کے اندر ہے بہنیس کینج کے اندر یہ کافی بار جو ہے مجھے شو بھی ہوئے تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو اپنے ویلیٹ کے اندر ہولٹ رکھیں اگر آپ لوگ ہولٹ کر کے رکھنا چاہتی ہیں تو ضرور ہولٹ کر کے رکھیں جو اس کی آل ٹائم ہائی ویلیوز جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اس کی کوئنز کی سپلائی بہت ہی زیادہ لو ہے بہت زیادہ لو ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کل کو جب بھی اس کے اندر ایک بڑی انویسمنٹ آئی تو ایک بڑا پامپ دیکھنے کو مل سکتا اگر اس کی ویلیو 0.01 پہ بھی آ جاتی ہے ایک زبردست پرافٹ آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھ کر جائے گا اور اگر واپس اس پوزیشن پہ جل جاتی ہے جس پوزیشن پہ یہ لسٹ ہوا تھا کہ 0.03 کے اوپر اس کی ویلیو تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدہ ہم لوگوں کو 4 ڈالر کی جو ایک ویلیو ہے اگر بڑی انویسمنٹ اس میں آتی ہے یا بڑے پرجیکٹس بڑی انویسمنٹ یا گوڈ نیوزز یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو دیفنیلی جیسمنٹ پرجیکٹ کے اندر ہم لوگوں کو ایک اچھا بوسٹ بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فیل وقت اس کی یہی چیزیں تھیں جو آپ لنگے سے شیئر کرنے ہی تھی تو پوٹینشل کافی ہے اس پوڈیٹ کے اندر سپلائی بہت کام میں جو ثبوت ہے کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے یا تو ایک بڑی ویلیو اس کی پرائیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو پرائیس پردکشن اس کی یہی ہے کہ اس کی ویلیو جو آل ٹائم ہائی ہے فور ڈالر کی وہ تو ایک دور کی بات ہے لیکن اگر یہ اس کی ویلیو اپنے دو زیرو کو ہی کل کر دیتی ہے تو میں سمجھوں کہ بہت زبردست بات اور بہت ہی اچھی بات ہے تو یہاں پہ جیسے یہ جو ہے ایک بڑی ویلیو ایڈ کرے گا کوئی ویلز تو یہاں پہ ہم لوگوں کو اچھا پرافٹ ہو سکتا تو یہ ایک منت میں دو منت میں کبھی نہ کبھی یہ پرافٹ میں آتا رہتا ہے گینرز میں آتا رہتا ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگ 50% 25% کر کے جو ہے وہ اس میں سے پرافٹ بک کر سکتے ہیں گین کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں ضرور رکھئے گا تو اکسینجز بھی بھی ویلیبل ہے اس کا جو استعمال ہے وہ بھی زبردست ہے پیمنٹس اور اس طرح کی ڈیوائسز کے یوز کے لیے بزنس ٹریول کے لیے سارا کچھ اور جو ہے اس کی ویلیو بڑی بہترین ہے اس وقت آل ٹیم لو ہے تو یہ انویسمنٹ کا ہی ٹائم ہے اور وہ لوگ جو اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سوچیں کہ اس کے انویسمنٹ کریں اور اس کو آپ لوگ long term کے لیے رکھ سکتے ہیں اور time to time اس میں سے پرافٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اس پریٹ کے اندر ضرور اس کے اندر تھوڑی سی انویسمنٹ کریں اور کچھ کوئنز آپ کے لیے پاس رکھیں تو یہ صحیح چیزیں تھیں جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو کے لائشوں کو لازمی کیجئے گا اپنے فیڈبیک لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بزرگاہ رکھئے گا اللہ حافظ ناظر